موسیقی تو یہ مدنی صورت ہے اور اس کا نام صورت بقرہ ہے بقرہ نام اس لئے رکھا گیا کہ اس میں بقرہ کہتے ہیں گائے کو تو چونکہ اس صورت میں گائے کا ایک قصہ ہے جو حضر موسیقی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں پیش آیا اور تو اس وجہ سے اس کا نام جو ہے ایک اہم واقعی کی نسبت سے اللہ تبارک و تعالی نے بقرہ رکھوا دیا تو اس کا نام صورت بقرہ بقرہ گائے کو کہتے ہیں اور اس صورت مبارکہ میں اللہ تبارک و تعالی نے کہا ہے کہ انسان کی زندگی کی ہر شعبے کا خلاصہ بیان کیا ہے تب ہی حدیث میں اس صورت کو رسل قرآن کہتے ہیں یعنی پورے قرآن کی سردار ہے کہ پورے قرآن کا خلاصہ اس میں آ گیا اسی طریقے سنام القرآن بھی کہتے ہیں یعنی قرآن کی یعنی کوہان ہے یہ شان ہے یہ صورت اس لئے ایک حدیث میں فرمایا کہ پورے قرآن کا خلاصہ نوچو سور بقرہ میں بند ہے تو کیونکہ سور بقرہ میں پانچ زندگی کے شعبے انسان کے ہیں اور پانچ کے بعد چھٹا کوئی شعبہ نہیں ہے ان پانچوں شعبوں کا خلاصہ اس صورت میں ہے پہلا عقائد دوسرا عبادات تیسرے معاملات چوتھا معاشد اور پانچ وجہ اخلاق تو یہ پانچ زندگی کے شعبیں ان پانچوں کے پانچوں شعبوں کا خلاصہ اللہ نے سور بقرہ میں بیان کیا ہے اور پھر تین طرح کے انسانوں کے ذکر کیا ہے کیونکہ دنیا میں تینی طرح کے انسان آپ کو ملیں گے ایک مومنین ہیں دوسرے کفار ہیں اور تیسرے منافقین ہیں تو گویا کہ مومنین کافرین منافقین تو تینی طرح کی کیٹیگری کے لوگ دنیا میں ہیں تو اس صورت مبارکہ میں ان تینوں طرح کے انسانوں کا ذکر کیا گیا ہے ان کے اوصاف اور خسائر رضائل بیان کیا گیا ہے اس صورت میں تو اس لئے اللہ تبارک وطہ اس صورت کو بڑی عجیب شان عطا فرمائی ہے اور جہاں تک اس کے فضائل کا تعلق ہے تو حدیث میں آتا ہے کہ ابو مسعود انساری رضی اللہ تعالی کی روایت ہے کہ اللہ تبارک وطالعہ کی جنت کے خزانوں میں سے یہ ایک خزانہ ہے اور اس کے آخری جو دو آیات ہیں آمن الرسول سے یہ جنت کے خزانوں میں سے خزانہ ہے جو اللہ تبارک وطالعہ نے یعنی مخلوق کو پیدا کرنے سے دو ہزار سال پہلے رحمان نے اپنے ہاتھ سے لکھ دی تھی یہ وہ دو آیات ہیں اور آپ جانتے ہیں کہ میراج کے موقع پر اللہ تبارک وطالعہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تین توفیہ اطا فرمایا تھے ان میں سے ایک تو نماز کا توفہ تھا اور دوسرا یہ آمن الرسول کی جو آخری دو آیتیں سورب بقرہ کی یہ بطور توفہ اطا کی گئیں اور تیسرا جو ہے وہ یہ توفہ اطا کیا گیا کہ تیری امت میں سے جو شرک سے بچتا رہے گا اس کے قبیرہ گناہ بھی میں ماف کر دوں گا شرک سے بچے وہ تو کبیرہ بھی ماف ہو جائیں گے تو گئے کہ یہ بشارت دی گئی تھی تو گئے کہ یہ دو آیتیں یہ اس قدر مقدس آیتیں ہیں اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ فرمایا کہ یہ جو سورت ہے یہ باطلین اس کے سامنے ٹھہرتے نہیں ہیں تو پوچھا گیا کہ باطلین سے کیا مراد ہیں فرمایا جادو گھر مطلب کہ جس گھر میں یہ سورت تلاوت کی جائے گی وہاں جادو ٹونا آسیب جنات نہیں ٹھہرتے یہ عجیب اللہ نے اس سورت کے اندر ایک طاقت رکھی ہے کیونکہ جیسے اس کی تلاوت گھر میں شروع ہوتی ہے تو ملائکہ کے اس قدر قصرت سے نزول ہوتا ہے کہ وہاں سے جنات اور جادو یہ سب چیزیں دفع ہو جاتی ہیں اس کے فوائد میں سے ایک بات یہ لکھی ہے کہ اگر کوئی بہت بڑا مقصد ہے بہت بڑی مہم ہے جس کو آپ چاہتے ہیں حاصل کروں تو سات مرتبہ ایک مجلس میں بیٹھ کے سات مرتبہ سورت بقرہ کے اگر تلاوت کر لی جائے تو اس مقصد میں کامیابی یقینی ہو جاتی اور مختلف لوگ پڑھ سکتے ہیں ایک ساتھ یہ بھی گنجائش ہے کہ اگر ایک ہی آدمی نہیں پڑھ سکتا تو مختلف لوگ بیٹھ کے سات مرتبہ کا اس کا ختم کر لیں اور دعا کر لیں تو اللہ تبارک و تعالی مقصد پورا کر دیتے ایک ہی نشست میں یعنی آپ کو زیادہ نہیں پڑھنا ایک ہی دن میں کام ہو جاتا یعنی سمجھئے کہ چودہ سپارے ایک اور ساڑھے سترہ سپاروں کی بات ہے بلکل بلکل اور اگر لوگوں نے پڑھنی ہیں تو جناب وہ سات بندے اگر پڑھ لیں گے تو جناب یہ آپ کا مقصد اسی وقت پورا ہو جائے گا اور دوسرا اس کا ایک لکھا ہے کہ اسے بقرہ کا کہ اگر جی آپ کو دشمن ستاتے ہیں دشمنوں کو خوف رہتا ہے کسی قسم کا بیرونی اور درویے ڈر رہتا ہے تو صورت بقرہ جو تلاوت روزانہ کرے کر کے پانی دم کر کے پانی پی لیں تو ہر طرح کے دشمن مغلوب ہو جاتے ہیں اور کسی قسم کا کوئی دشمن نقصان نہیں پہنچا سکتا اور ایک فائدہ یہ لکھا ہے کہ اگر انسان کو جسمانی کوئی مرض ہے خاص طور پر دماغی مرض مرگی کا دورہ پڑتا ہے یا اسی طریقے سے جنون ہو گیا ہے پاگل پن ہو گیا ہے باولہ پن ہو گیا ہے تو یہ بہت سے آج کے امراض ہو جائے جو آٹیزم ہو جاتا بچوں کو بڑے لوگوں کو ڈیمنشیا ہو جاتا ہے یہ اس قسم کی جتنے بھی امراض ہیں اس کا بزبردست اس کے اندر اکسیر یعنی اثر ہے تو سورب بخر اور زانہ تلاوت کر کے اس کے دونوں کانوں میں زور زور سے تین دفعہ فونکیں اور پانی دم کر کے اس کو پلاتے رہیں تو اکتالیس دن اس کی پبندی کر لیں اکیس دن کے اندر یہ اللہ تبارک و تعالی اس کے اندر حیرت انگیز مصبت تبدیلی پیدا کر دیتے ہیں تو یعنی یہ جو آپ نے دماغ کی بات بتائی جن لوگوں کو بھولنے کا آرزہ ہے جن کی دماغ کی کمزوری ہے پڑھائی میں کمزور ہیں وغیرہ وغیرہ تو وہ اپنے لئے خود بھی کر سکتے ہیں بلکل خود بھی کر سکتے ہیں خود اگر تلاوت کر کے عمل کر لیں بہت اچھا ہے پانی پہ دم کر کے پانی پھلیں کانوں میں اپنے تو نہیں بھوک سکتے ہیں اپنے اوپر ہاتھ تمہیں دم کر کے ہاتھ پھیر لیں تو اس طریقے سے کر لیں تو اس طریقے سے اس ورد کے عجیب وغیرہ فضائل ہیں اس لئے اللہ نے گوہ ہے کہ یہ سورہ فاتحہ میں جو بندے نے مانگا تھا رہا کہ اللہ ہمیں ہدایت دے دے اِذنِ السلامتِ مستقیم کا جو دعا کی تھی تو اللہ نے اَلِفْ لَا مِمْ سے وَنَّاس تَقُ اُس دعا کا جواب دیا ہے پوری دعا کا جواب ہے کہ اَلِفْ لَا مِمْ زَالِقَ الْكِتَابُ الْعَرَيْبَ فِي تو گوہ ہے کہ بتا جئے کہ ہدایت تو مانگ رہا ہے یہ ہدایت کتاب تیرے ہاتھ میں ہے اس کو پڑھتا جا اور عمل کرتا جا منزل مل جائے اس انداز سے اللہ نے یہ سورج شروع فرمائی اور اس نے مفصلی لکھا ہے کہ اس میں صداقتِ قرآن کا دعویٰ کیا ہے جیسے میں نے ارز کیا تھا کہ قرآنِ کریم میں کسی اللہ تبارک وطہ رسولت میں ایک دعویٰ کرتے ہیں تو یہاں صداقتِ قرآن کا دعویٰ کیا کہ اَلِفْ لَا مِمْ زَالِقَ الْكِتَابُ الْعَرَيْبَ فِي کہ اس کتاب میں کسی قسم کا کوئی شک کوئی شبہ نہیں یہ قرآن کے حقانِ صداقت کا دعویٰ کیا پہ باقی پوری سورج جو ہے وہ اس کی اقلی اور نقلی دلائل پر مشتمل ہے زمنی مضامین ہیں اور اس طریقے سے یہ صورت مکمل ہوتی ہے اس لئے اس کے مضامین بھی بڑے زبردست ہیں اس کے الفاظ بھی بڑے زوردار ہیں خاص طور پر اس کے اندر جو ایت الکرسی ہے اس ایت الکرسی تو بڑی طاقت ہے اس لئے لکھا ہے معبرین نے کہ خواب کے اندر اگر کوئی صورت بقرہ پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو دیکھیں یا اس کا کوئی جز پڑھتے ہوئے دیکھیں یا سنتے ہوئے سنیں کوئی پڑھ رہا اس کو اس نے سنا تو اس کا مطلب ہے کہ اللہ اس کو علم اتا کریں گے ہدایت کی دولت دیں گے اس کے لئے مال اور دولت آسان کر دیں گے اس کو کسی غیر کا محتاج نہیں کریں گے حضرت عاشد صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں کہ اگر خواب میں کسی صورت بقرہ کو پڑھائی اور سنا تو اس بات کی علامت ہے کہ یہ اس مقام سے کسی دوسر مقام میں ہجرت کرے گا یعنی دوسر کسی شہر اور مقام میں منتقل ہوگا اور اس کو وہاں پہ اللہ تعالیٰ اس کے رزق کو کھولیں گے سبحان اللہ لیکن اس کے رزق کی آسانی پیدا ہو جائے گی تو گئے کہ خواب میں اس کی تعبیر وہ بھی بہت عالی اور اس کے حقیق مضامین بھی بے نظیر ہیں میرے ذہن میں سوال آ رہا ہے آپ نے یہ فرمایا کہ جیسے لوگوں کو یہ ڈر ہے کہ جادو ہے ٹونا ہے یا جنات ہے گھر میں جو پریشان کرتے ہیں تو ایسے لوگوں کے لیے اگر وہ اپنے گھر میں سورہ بقرہ کی تلاوت کریں اگر روزانہ بھی نہ بھی کر سکیں اگر مہینے میں ایک دفعہ کریں دھائی سپارے کی بات ہے پڑا تو جا سکتا ہے روزانہ پڑا جا سکتا ہے لیکن اگر وقت کی کمی کی وجہ سے لیٹسے کہ مہینے میں ایک دو دفعہ وہ پڑھیں تو آسانی ہوگی بلکہ اس کے لیے بہترین اچھا سوال کیا آپ نے اس کے بہترین اس کا بتاتا ہوں کہ چاند کی جب پہلی تاریخہ ہے چاند کی پہلی تاریخہ ہے تو پہلے سات دن روزانہ سورہ بقرہ پڑھ لیں اس کا پائن دم کر گھر میں مکمل کریں یا تھوڑی تھوڑی پڑھ لیں نہیں مکمل کریں ایک دن میں مکمل کریں تو سات دن تو اس کا مطلب ہے کہ اس کی ساری برکات آپ کو حاصل ہو جائے گی پائن دم کر گھر میں سب کو پلائیں گھر میں چھڑکیں تو دشنوں سے بھی حفاظت بیماریوں سے بھی نجات مصیبتیں نہیں آئیں گی محتاجی نہیں ہوگی مال و دولت کی فراوان نہیں ہو جائے گی گویا کہ قمری مہینے چاند کے مہینوں کی پہلے سات دن یا سورہ بقرہ گھر میں تلاوت کر لیں باقی پورا مہینہ نہ بھلے کریں سمجھو آپ کو پوری زندگی اس طریقے سے جو ہے اس کے سارے فضائر فائد ملتے رہیں گے یعنی جو میں نے حساب لگایا یہی بیٹھا کہ آپ سات دنوں میں ساڑھے سترہ سترہ سپارے پڑھ لیں یہی بات ہوئی نا مطلب کیونکہ دھائی سپارے کی ایک اگر آیت ہے تو دھائی کو اگر آپ سات دن میں سات دفعہ پڑھیں بلکل تو یہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ لوگوں کے پڑھنے کی سپیڈ کیا ہے کچھ لوگ ایک سپارہ ایک گھنٹے میں پڑھتے ہیں کچھ آدھے گھنٹے میں پڑھتے ہیں تو جو آدھے گھنٹے میں پڑھنے والے وہ تو تو ایک گھنٹے سوہ گھنٹے میں ان کا کام ہو جاتا ہے کام ہو جاتا ہے بلکل بلکل پھر یہ ہے کہ سات دن جو پڑھنی ہے چاند کے مہینے میں تو صبح سے شروع کر دیں شام و رات تک پوری کر لیں گے آچھا تھوڑا تھوڑا بیچ میں وقفہ بھی تیزے کوئی بات نہیں آچھا لیکن گھر میں وہ تلاوت ہوتی رہے آچھا ہر چاند کے پہلے سات دنوں میں پڑھ لیا کریں پورا مہینہ آفیت یافی